نمازکار دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں دامنی تو اپنا گیم پلان کھیلی رہی ہے لیکن دوستو رادہ جس طریقہ سے مہن کے پیچھے لگی تھی کہ مہن جی کا پتہ ہے لگایا جاسا کہ مہن جی کے من میں چل کیا رہا ہے اور مہن اس سمیں اتنا زیادہ گرم مجاج میں نظر آ رہا ہے کیونکہ مہن نے رادہ کو دیکھ لیا تھا کہ یہ میرے پیچھے آ رہی ہے اس کو پتہ نہیں چل جانے چاہیے کہ میں اس سمیں دامنی کا نوکر ہوں اس کے گھر پر ساپ ساپائی پوری طریقہ سے بیجتی بھی سہن کرتا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں رادہ کو فکر ہے مہن کی اور اسی لیے ہی وہ لگاتار پیچھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ تھوڑا نہیں بلکہ سمیں گھنے ہی زیادہ کنفیوجن میں نظر آ ر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والی کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں بہت ہی بڑا ٹوش لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سبھی لوگوں کو پریسا سبھی لوگ پریسان ہے حیران ہے کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے کیونکہ واسطہ بھی دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی گھنے ہی زیادہ دلچسپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مہن بھی تھوڑا نہیں بلکہ سمیں گھنہ ہی زیادہ اپسٹ نظر آ رہا ہے اور مہن اس لیے بھی اپسٹ ہے کیونکہ آخر کار وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ لگاتار اس کو بہت ہی بڑی گزارت سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دامنی اور کابیری نے اس میں مہن کو ایک طریقہ سے بچنوں میں باندھ رکھا ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبھی لوگوں کا کن فیوجن لگاتار بڑتا ہوا نظر آ رہ اچھا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی میں نیا ٹوسٹ آئے گا اس کے لیے دوستو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کے اپنے میرے کو اتنا سکتے ہیں